اسلام علیکم دوستو کیسے ہم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ میرے چاہنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں تو آج ہم جا رہے ہیں بہاول نگر سٹی بہاول نگر شہر میں آج شادی ہے تو کل ان کی برات گئی تھی آج ان کا ولیمہ ہے تو ہمیں تیاریش وغیرہ کر لی ہے ابھی گھر سے نکر رہے ہیں میں اپنے کے ساتھ جا رہا ہوں تو باہی میں نے باہی نکال لی ہے تو ابھی ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ کو یاد کر کے جی تو ابھی ہم روڑ پر نکل لیں گے رہے ہیں تو میں جو کہ ایک آس سے بائیک ڈرائیو کر رہا ہوں اور ایک آس سے ویڈیو بھی ساتھ بنا رہا ہوں یہ بیمارے کار کے ساتھ جی مہینڈ روڑ ہے یہ مہینڈ روڑ باہو نگر شہر روڑ ہے یہ سیدھا باہو نگر جائے گا یہاں سے پچیس سے تیس کلو میٹر دور ہے وہ جگہ جہاں بڑا بھی شادی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ سفر بہت اچھا رہے گا اور امید ہے کہ آپ بھی اس سفر کو یاد کریں گے تو دیکھ یہ سفر انشاءاللہ ہمارا کیسا رہتا ہے یہ تقریباً ہمارا تیس منٹ لگیں گے بلکہ ہاں تیس منٹ لگیں گے اس گھر تک پہنچ رہیں گے ہم اللہ کے حکم سے تیس منٹ میں اس گھر تک پہنچ جائیں گے جہاں پر شادی ہے جی تو ابھی تقریباً ہمارا آدھا سفر ہونے والا ہے آدھا سفر ہمارا ہونے والا ہے تو باقی پیچھے صرف آدھا ہی رہ جائے گا تو راستے میں میں ویڈیو بہت کم بناوں گا اور ایک آس سے درائمنگ کرنی ہے اور ایک آس سے جو ہے کہ میں نے بائل کو چلانا ہے گاڑی روٹ اسی ہوتا لیکن موٹر سائیکل پر یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے تو فائنلی جو ہے کہ ہم یہ بہاوال نگر بائپاس پر پہنچا ہے یہ ہمارا بہاوال نگر بائپاس پر چوک آنے والا ہے ہے تو یہ آگیا پہنکر کے بورڈ آرے پہنچا ہے تو فائنلی ہم شادی والے گھر پہنچ آئے ہیں یہ شادی والے لگا رہا ہے ابھی ہم ٹینٹ ڈھونٹے ہیں جہاں شامیانہ لگا ہے جہاں بندے بیٹھے ہیں تو ابھی میں یہاں سے انفارمیشن لی ہے پتہ چلا ہے کہ جو ہے کہ آگے ٹینٹ لگا ہے بھائی سے پوچھتے ہیں جی تو وہ بول رہے ہیں کہ ادھر آپ آگے سیدھا جائیں تو لیفٹ ٹینٹ کریں تو آگے ہے تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں ٹینٹ ہمیں ڈھونڈ نہیں رہا ہے لیکن ادھر لگتا ہے کہ سامنے گراؤنڈ میں ہی ہوگا یہ سامنے پہ گراؤنڈ نظر آ رہا ہے جی تو فائنلی جو ہے کہ ہمیں شامیانہ ہمارا مل گیا ہے یہ سامنے دیکھے بغیرہ پاک رہی ہیں سامنے شامیانہ لگا ہوا ہے اور یہاں پر سامنے جو ہے کہ کھانا کھانا ہے تو ابھی ہم بھی آگے چلتے ہیں سامنے دولت صاحب کے والد بھی کھڑے ہیں یہ مورسائکل سامنے دولت صاحب کے والد صاحب ہیں یہ تو سامنے دولت صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ہم اندار ہوتے ہیں تو ابھی تاک ادھر کوئی خاص زیادہ بندے نہیں آئے ہیں تو اب کچھ آدمی کرتے ہونا چرو ہو گئے ہیں اور ابھی سالات رکھا جا رہا ہے ہر ٹیبل پر ہماری ٹیبل پر بھی یہ دیکھیں ہمارے ٹیبل پر بھی ابھی سالات آ گیا ہے تو سالات کے بعد روٹی آئے گی یہ گھوٹی بھی آگئی ہے جی سالات بھی آگیا ہے روٹی بھی آگئی ہے اور سب لوگ ریٹ کر رہے ہیں کہ سالن کا بات ہے جی تو ابھی جو چاول آگئے ہیں یہ میٹھے چاول ہیں سلاٹ بھی آگیا ہے روٹی بھی آگئی ہے اور اب چاول بھی آگئے ہیں تو ابھی انتظار ہے سالن کا اس کے بعد سالن آئے گا اس کے بعد پھر پلیٹے آیں گی تو پھر خانہ شروع ہو جائے گا یہ تو ابھی سالن بھی آ چکا ہے تو اب انتظار ہے صرف اور صرف پلیٹے کا جو پلیٹے جو ہی آتی ہیں تو خانہ سب شروع کھا دیں گے تو ابھی پاس پلیٹے آنے ہی والی ہیں تو پھر کھانے کے بعد ہی انشاءاللہ ویڈے بناتے ہیں جی تو ابھی جو ہے کہ سالن آگیا ہے روٹی آگی چاوال آگیا ہے تو سات دو قسم کا سالن ہے سات مرگا ہے اور سات کٹے کا گوشت بھی جائے تو یہ آگیا جی مرگا برہلہ رہے جی جی تو ابھی جو ہے کہ ہم نے کھانا بغیرہ بلکل کھا لیا ہے سب نے سب نے بلکل پھل ہو کر کھایا یہ سارے کھالی گردن پڑے ہیں تو یہ دیکھیں بھی سارے لوگ جا رہے ہیں میں نے بھی کھانا کھانے کے دوران ویڈیو نہیں بنا سکے اور ماشاءاللہ سے کھانا بہت ہی اچھا تھا الحمدلہ سے پیر پر کے کھایا پھل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بھی کچھ لوگ کھا رہے ہیں تو زیادہ لوگ بھی جا رہے ہیں تو ابھی ہم بھی چلتے ہیں تو جو ہے کہ اس کے بعد عورتوں نے کھانا کھانا ہے عورتوں نے کھانا کھانا کھان گی تو اس کے بعد جو ہے کہ ہماری واپسی ہو گی جی تو ابھی ہم باہی جا رہتے ہیں تو ہمیں یاد آیا کہ دولے راجے سے ہمیں ملکلہ دنے کی چلو چلتے ہیں جی تو یہ ہیں ہمارے آج کے دولے راجہ ان کی ویڈنگ تھی آج تو کل ان کی برات گئی تھی اور آج ان کا یہ علمہ تھا جو کہ ہمیں بھی کھا لیا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا تھا ابھی ہم نے اثر کی نماز ادا کیا ہے تو یہ ساتھ ہی پیچھا مجھے تھی میں نماز عطا کر کے آیا ہوں تو ابھی عورتوں کو تک پہنے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کھاتے ہوئے تو کچھ عورتیں کھا کر جا چکی ہیں کچھ ابھی جا رہی ہیں تو ابھی ہم بھی پتا کرتے ہیں کہ عورتوں نے کھانا کھایا جو نہیں کھایا تو کافی ساری عورتیں چلی بھی گئی ہیں تو لگتا ہے کہ لوگ ابھی تیار ہوئے کھڑے ہیں تو تقریب بہن لوگوں نے میں عورتوں نے بھی کھانا کھا لیا ہے تو پتا کر کے ہم بھی نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف تو ناشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام تھا یہاں کا آج جی تو عورتوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ گھر چلے گئے ہیں تو ابھی میں بھی گھر جا رہا ہوں ان کے ساتھ پیچھے تو پتا کرتے ہیں کہ کتنی دیر ہے کہ ہم نکلنا ہے تو پھر ہم بھی چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف واپس جی تو ابھی ہم اپنے گھر کی طرف واپس نکلنے لگے ہیں تو ہم تیار ہونے ہیں تو بس ابھی ہم جہاں سے نکلتے ہیں بس ہی دہیر ہوگی ہے یہاں پر ہمیں بہت مزا آیا تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف یہ پھر وہی باہن لگر بائی پاس آگیا یہ ابھی باہن لگر شاہد سے جیسے سڑک آ رہی ہے یہ وہی بائی پاس آگیا جہاں پر ہم آتے ہوئے رکے تھے اس کا نام منظور مہل چوک ہے تو یہ باہن لگر شہر سے تین کلومیٹر باہر والی سیڈ سے ہے تاکہ جو رونہ پاس سے لوگ آئے ہیں ان لوگر جانا ہوتا وہ باہر باہر ہی نکل جاتے ہیں اور ہماری طرف چشتیاں سے لوگ آتے ہیں گاڑی آتی ہے وہ بھی باہر باہر ہی نکل جاتی ہے کیونکہ شہر کے اندر پر یہ بائی پاس پہلے نہیں ہوا کرتا تھا تو شہر میں تراش بہت زیادہ ہو جاتا تھا اس لئے یہ باہر بائی پاس بنا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت اچھا ہے اور بہت یہ بھی ایک سہولت ہے تو ابھی جو ہے کہ ہم سیدھا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ یہ وہی روڑ آ گیا یہاں اس چوک سے تقریباً بیس کلومیٹر ہے دور پانچ کلومیٹر میں پیچھے کر رہا ہوں اور پانچ سات کلومیٹر پیچھے کیا ہے تو ابھی جا کے بیس کلومیٹر آ رہا ہے منٹی برسہ منٹی برسہ کے اندر ہی مارا گھر ہے تو ابھی جی ہم نکل رہے ہیں جگہ کو ہم نکلتے ہی سیدھا ہم جو ہے کہ اللہ کے انقبل سے اپنے گھر چلیں گے اور آج کا فنکشن ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا بہت انجائے کیا دوستوں کے ساتھ بھی ملے کوئی بھی اس طرح کا فنکشن ہو تو خاندان کے سارے دوست ملتے ہیں باپ ملتے ہیں ساری جو ہے کہ باتے بغیرہ کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا ان سے بھی مل کر ماشاءاللہ سے بہت اچھا اچھا پروگرام ہو گیا تو بس چلتے ہیں گھر چل کے بناتے ہیں ویڈیو جی تو ابھی ہم اپنے گھر پہنچائے ہیں تو ہم بھائی کے اندر کھڑی کار رہا ہوں تو یہ اگر آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکلائج جور کیجئے اللہ حافظ